یوں تو پاکستان ائرلائنز کی حالت یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اس کو بیچنے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں لیکن عوامی پریشر اور دباؤ کے باعث یہ اقدام نہیں اٹھا پاتے پاکستان ائرلائنز کی زبو حالی اور اس کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی بجائے پی اے اے کی جانب سے ایسے نوٹفکیشن جاری کیے جاتے ہیں جس پر عوام کا خون خالنا شروع ہو جاتا ہے پوری دنیا میں کئی بڑی ائرلائنز کو کھڑی کرنے والی یہ ائرلائن آج اس صورتحال تک پانچ چکی ہے کہ ہر حکومت اس کو سفید ہاتھی سمجھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ پی اے اے کو بیچ کر اس سے پیسے کمائے جائیں اور اس کے بعد ان پیسوں سے پاکستان کی معیشت چلائی جائے کیونکہ پی اے اے کے خسارے کو کم کرنا کسی صورت ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا ایسے میں پی اے کی جانب سے میزبانوں کے لباس سے متعلق ایسی ہدایات جاری کر دی گئیں جس پر عوام آگ بھگولا ہو گئے اور آخر کار پھر اس نوٹفیکیشن کو واپس لینا پی اے کی مجبوری بن گئی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی جانب سے نامناسب لباس کے حوالے سے جاری کردہ ہدایت نامے میں نادانستہ طور پر غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے تو اس پر خوب ردیبل سامنے آیا تفصیلات کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی جانب سے کیبن کرو کے نامناسب لباس کے حوالے سے جاری کیے گئے احکامات پر وضاحتی خط جاری کر دیا گیا ہے پی اے کے چیف ہیومن ریسورس کی جانب سے وضاحت دیتے ہوئے کہا گیا کہ کیبن کرو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی پہچان ہے یہ دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ دکھاتے ہیں ان کی عزت اور وقار برقرار رکھنا ہماری اولین ترچی ہے نامناسب لباس کے حوالے سے جاری کردہ ہدایت نامے میں پی اے کے جانب سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ غیر مناسب تھے چیف ہیومن ریسورس نے اس حوالے سے وضاحتی بیان میں لکھا کہ 26 ستمبر کو جاری کیے گئے ہدایت نامے کا مقصد صرف ڈریس کوٹ کی پابندی کو برقرار رکھنا تھا ہدایت نامے میں جو نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ان کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بہت بدنامی ہوئی پی اے مینجمنٹ نے اس حوالے سے سخت ایکشن لیتے ہوئے ہدایتی خط کو واپس لے لیا ہے پی اے کے جانب سے جاری کردہ ہدایتی خط پر سوشل میڈیا کے ویب سائٹ پر شدید تنقید کی جا رہی تھی اس حوالے سے معروف ادکار ادنان صدیقی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ کیابن کرو کی اخلاقیات پر توجہ دینے کی بجائے پی اے کو اپنی توانائیاں ادارے کے انفرسٹرکچر سیفٹی اور سروس کے میار کو بہتر بنانے میں لگانی چاہیے یاد رہے کہ کیابن کرو کے نامناسب لباس پہنے کا نوٹس لیتے ہوئے 26 ستمبر کو پی اے کے جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی جنرل میلیجر فلائٹ سروس نے خط لکھا کہ فضائی میزبانوں کے ہوتل میں قیام دفاتر میں آنے اور سفر کے دوران ڈریسنگ کے حوالے سے شکایات مل رہی ہیں جس کا ادارے کے لیے اچھا تاثر نہیں ہوتا جی ایم فلائٹ سروسز نے ڈریس کورٹ پر عمل درامت کرنے کیابن کرو کو انڈر گارمنٹس پہنے کا حکم جاری کیا تھا خلاف ورزی پر سخت کاروائی کرنے کا اندیا بھی دیا تھا جیسے ہی یہ نوٹیفکیشن سامنے آیا تو اس پر خوب بحث کی جا رہی تھی